نمشکر دوستو آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے گودی میڈیا کی لیٹس بیزدی اور گودی میڈیا کے کچھ یادکار چاٹوکار لمحے پہلے کلپ میں ہم دیکھیں گے جب گودی میڈیا کی اینکر بی جے بی کی پروقتہ بننے کی کوشش میں تھی تب ایس پی اے پروقتہ اوم پر کاش راج بھر نے گودی اینکر کو ایسا لطاڑا کہ وہ مافی مانگنے پر مجبور ہو گئی اور اون سکرین ہی چاٹوکار کو مافی مانگنی پڑی پہلے کچھ مßIndی پی ہم کو اونس اکرہ ہم نے ذکر کیا لیکن اب ہم یوپی کی بات نہیں مہا پول کے آکڑوں کیا ہم ذکر کر رہے تھے یہی نہیں ابھی آگے سنیے کیسے ان کے چینل کی پول کھول کر ان سے بھیڑ گئے اوپرکاش راجبھر اگلے کلپ میں ہم دیکھیں گودیاں کا رجہ شرما اور بی جے پی کی اکھلیشی آدم نے عدالت میں کیسے جم کر دھولائی کی لیکن سوال یہ ہے اگر سانڈ سے کسی کی جان چلی جائے تو بتاؤ ایف آئر پولیس کس پہ لکھائے گی ہم پولیس سے کہنا چاہتے ہیں لکھنوں شہر جو اسمارٹ سدھی بننا تھا یہ ابھی تک لگ بھر دس لوگ کی جان چاہ چکے کبھائے اب بتائیے ان کے پریوار کی لوگ کس پہ ایف آئر لکھائیں میں یہ کہتا ہوں کہ پردھان منتری جی کو گزرات سے پردھان منتری بننا ہوتا تو اتر پردیس میں کیوں آئے ہمارے رجت جی سوچ رہے ہوں گے کہ ان کی تنکھا دینے والے لوگ آج تو خوب ناراض ہوں گے ان سے تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ آپ کے پاس کیسے بھومت آئے گا چلی آپ ستر کی ستر جیت گئے میں یہ کہتا ہوں آج دیش میں سمسیاں کیا ہے آپ چوکی دار بن گئے آپ لیکن کیا جو دیش کے چوکی داروں کی سمسیاں سنی آپ نے آپ آشا کار کرتا ہوں کی سمسیاں آپ ہیں آشا ایسی طرح آنگنواری ورکرز کی سمسیاں روشگار سی بس کی ہے آخر کار یہ سمسیاں پیدا کس نے کی سکھ شاہ میتنوں نے ایک ہزار لوگوں نے جان دے دی ہے آدمتیا کر لی یہ سمسیاں کس نے دی کین سرکار نے دی سوچئے آپ کے اتر پردیس کی مکمندری کیا کہہ رہے تھے مجھ سے کیا کہا انہوں نے انہوں نے کہا کہ اگر سمیدھان نہیں ہوتا تو ہم بھینس شرارے ہوتے سوچئے ہیں اور پال کوئی سماج کا بیٹھا ہوگا کوئی پرجاسپتی سماج کا بیٹھا ہوگا کوئی قرمی سماج کا بیٹھا ہوگا سوچئے مکھیونتی کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں تو اس لیے یہ سمیدھان بچھانا جنری ہے سچ کم سے کم لوگوں تک پہنچے اس لیے گڑ بندن ہے اور بی جے بھی سپنے بے پھر ہوئے اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جب گودی اینکر چترہ ترپاٹھی جوتی صاحب کرنے کی کوشش میں تھی تو ایم ایم کے پروقتہ عسیم وقار نے کیسے ان کی دھجیاں اڑائی اور بتایا کہ اصل میں بی جے پی کے پروقتہ تو گودی میڈیا ہی ہے اس لیے آپ لوگوں کی بھی تر کیا کرے سرکار کیونکہ ہندو مسلمان سے آپ لوگوں کی ریل گاڑی آگے ہی نہیں بڑھتی موسیقی 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 اگر آپ کو پتا ہے اگر آپ نے کیا کہا ابھی ایک سکن ایک سکن آپ نے ہمارے چینل کے بارے میں مجھے معلوم ہے کون چلا رہا ہے آپ کو کون چلا رہا ہے آپ کی تنخائے کہاں سے آتی ہیں مجھے معلوم ہے آپ ابھی اور اسی بات یہ بہت چھوڑ کر جا سکتے ہیں اور جی ہاں جب بات چاٹو کاریتا کی ہو رہی ہو تو ہمارے سب کے چہیتے تہاری چاٹو گار کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے اگلے کلپ میں ہم دیکھیں گے کہ رولنگ پارٹی کی جوتیاں کیسے ساف ہوتی ہیں اس کا ٹیوٹوریل سب کے چہیتے سدھیر چودری کے دوارہ وستار میں یہاں بڑا سوال یہ ہے بھارتیے ریل کا مقصد کیا ہے بھارتیے ریل کیا ہے کیا بھارتیے ریل ایک سروس پروائیڈر ہے یا یہ ایک جوب پروائیڈر ہے بھارتیے ریل کا مقصد کیا ہونا چاہیے یہ یاتایات کے لیے بنی ہے کہ اس دیش کے کروڑوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے یا پھر یہ نوکری دینے کا ایک فلیٹ اس دیش میں بجرنگ دل کے کارکرتا کو بھی وہی ادھکار حاصل ہیں جو پی اے فائی کے کارکرتا کو اور اس دیش کے سکولوں میں ہجاب پہننے کے پکش میں یا اس کے ویرود میں آواز اٹھانے کو بھی ابھیوقتی کی آزادی ہی مانا گیا ہے تو پھر ایسا کیوں ہے کہ جب بجرنگ دل کے کارکرتا کی ہتیاں ہوتی ہے تو چاروں طرف سنناٹا چھا جاتا ہے اور جب پی اے فائی کے کارکرتا کی ہتیاں ہوتی ہے تو اسے لوگتانتر کی ہتیاں مانا جاتا ہے رویوار کو کارناٹا کے سکولوں میں ہجاب کا ویرود کرنے والے تیس سال کے یوہ کی نرمم ہتیاں کر دی دیں اور اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں